بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعی اجناس کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں پنجابی گرلہ مڈیوں کی تازہ ترین صورت اللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کل سے دوبارہ پھر موسم خراب ہونے کے چانس سے تقریباً مارکیٹ میں گندم کی اب آرائیول کل سے آج جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہے لیکن گندم کے ریٹ کی بات کریں تو آج اہم فیصل حکومت کی طرف سے بھی ہونے جا رہے ہیں کیونکہ حکومت کی جو ٹارگٹ خریدنے کا جو ٹارگٹ ہے وہ بھی بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے کیونکہ باردانہ ایپ جو ہے وہ کل آخری دن تھا اور کل آخری دن ہونے کی وجہ سے سارا دن جو ایپ تھی وہ ویسے ہی کریش رہی تھی اور نئے درخواستیں بھی جمع نہیں ہو سکی ٹارگٹ کم ہونے کی وجہ سے اب جو گندم کا ٹارگٹ ہے اسے بھی بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں گندم کی جو خریداری ہے وہ بھی بائیس طریق سے شروع ہو جائے گی اور مارکیٹ جو ہے اس میں آج بھی کچھ ہمیں بہتری دیکھنے کو ملی مارکیٹ ہے وہ کافی مضبوط ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر 32 سو روپے کے ریٹ کے اوپر ہمیں ریزیسٹنٹ نظر آ رہا ہے اور اوپر والا جو ریٹ ہے وہ تقریباً 36 سو روپے تک چل رہا ہے موسٹر کے حساب سے انشاءاللہ آگے جیسے ہی اچھی دھوب لگے گی گندم خوشک جب آئے گی تو ریٹ بھی انشاءاللہ ضرور اچھے ملیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کے ریٹ سے تو پہلے سب سے پہلے بات کریں گے گندم کے حوالے سے ہی گندم کے حوالے سے آج مختلف مڈیوں کے اندر جو ریٹ ہیں وہ 32 سو روپے سے لے کے ساڑھے 35 سو اور 36 سو روپے تک رہے جبکہ اس وقت فلور ملز کے ریٹ کی بات کریں تو مجموعی طور پر آج ایک دن فیصل آباد کی فلور ملز کے ریٹ 34 سو روپے رہے لاہور اور اسلام آباد کی بات کریں تو ساڑھے 35 سو روپے سے لے کے 36 سو روپے تک فلور ملز کے ریٹ رہے اس وقت جو زیادہ تر خریداری ہو رہی ہے وہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس جو سٹاک جو کر رہے ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کو آگے گندم فرخت کرنی آئے اس کے ساتھ اگر سندھ کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو آج مارکیٹ میں مندی نظر آئی سندھ کے اندر جو حکومت گندم خرید رہی ہے اس کے ساتھ حکومتی جو نمہندے ہیں وہ پانچ پانچ سو روپے کی رشوت بھی فی بوری لینے کے ساتھ مال پاس کر رہے ہیں سندھ کے اندر گندم کے حوالے سے کافی جو ہے وہ پورے حالات چل رہے ہیں مارکیٹ بھی کافی نیچے چل رہی ہے اب بات کرتے ہیں مکہی کے حوالے سے مکہی کی بات کریں تو پنجابی گلم مندیوں کے اندر آج مکیٹ کی بات کریں تو ستارہ سو روپے اور زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو آج مارکیٹ تقریباً 2220 رپیہ تک رہی اس کے ساتھ اگر تل اور تیلی کی حوالے سے بات کریں تو آج مارکیٹ میں کمز کم جو ریٹ ہیں وہ ساڑھے سولہ ہزار رپیہ اور زیادہ زیادہ ریٹ کی بات کریں تو اٹھارہ ہزار چھے سو رپیہ تک فروغت ہوئے اس کے ساتھ اگر بات کریں سرسو کے حوالے سے تو نئی سرسو کی بات کریں تو آج مارکیٹ 6200 رپیہ سے لے کے 6700 رپیہ تک پرانی سرسو کی بات کریں تو 6600 رپیہ سے لے کے 7200 رپیہ تک سرسو کنولا کی بات کریں تو چھواتر سو رپیہ سے لے کے پچھتر سو رپیہ تک جبکہ پیلی سرسو کی بات کریں تو آٹھ ہزار پیسے لے کے پچاسی سو رپیہ تک فروغت ہوئی اس کے ساتھ اگر بات کریں مجموعی طور پر کپاس کے حوالے سے تو کپاس کی مارکیٹ بھی کافی بہتر چل رہی ہے آج بھی کپاس کی مارکیٹ تقریباً 10500 رپیہ تک ریٹ رہے اس کے ساتھ اگر بات کریں لال جوار کے حوالے سے تو لال جوار کی مارکیٹ میں برپور تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے کافی دنوں بعد دوبارہ تیزی کا سسلہ شروع ہو چکا ہے آج بھی لال جوار 5000 رپیہ سے لے کے 5000 رپیہ تک ڈبل چھاندہ لگا کر فروغت ہوئی اس کے ساتھ اگر بات کریں منجی کے حوالے سے تو منجی مارکیٹ والے دوستوں کا جو انتظار ہے وہ لمبا نظر آ رہا ہے اس وقت تک جو شہدر مالکان ہے ابھی تک انہوں نے ایک رپیہ کی پیمنٹ جو ہے وہ ہمیں کرتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے مین ایشو اس ٹیم پیمنٹ کا ہی بنا ہوا ہے جو چاول پہلے فروخت کیے تھے اب تک انہی کے جو پیسے ہیں وہ سامنے یعنی کہ پیسے لوگوں کو نہیں مل رہے جس کی وجہ سے پیچھے سے جو مال ہے وہ کافی لوگوں کے پاس ٹاک پڑا ہوا ہے لیکن فیلال جلدی مارکیٹ کے اندر تیزی کی فیلال جو امید تھی وہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ریٹ کی بات کریں تو آج بھی ریٹ کے اندر مندی رہی پندرہ جروہ نو سولہ بانوے کی بات کریں تو آج پانچ ہزار دو سر رپے تک ٹاپ ریٹ رہے کہنات گیارہ اے کس تارہ ٹھارہ کی بات کریں تو پانچ ہزار تین سر رپے تک ٹاپ ریٹ رہے اور سپر پانچ سو پندرہ کی بات کریں تو آج پانچ ہزار پچاس رپے تک ٹاپ ریٹ رہے یہ تھی اب تک کہ تازہ تین سورتیال مزید نئے ویڈیو نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ